بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں دعا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں ہوں گے اور آپ کے تمام گھر والے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے اور ان کی جتنی بھی دکھ تکلیفیں ہیں ان کو ختم کرتے ہیں آمین سم آمین اسی کے ساتھ میرا آج کا ٹاپک شروع ہوتا ہے آج یہ ویڈیو میں جس بھائی کے لیے بنا رہی ہوں ان کا نام پرنس ہنی کے نام سے ایک چینل ہے تو یہ میں نے ویڈیو ان کے لیے بنائی ہے پرنس ہنی صاحب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چینل کی ویڈیو کے نیچے آپ گالی نہ دیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اگر ہمیں ویڈیو ہم سے ٹھیک نہیں بنی یا مجھ غلطی ہوئی ہے تو اس پہ آپ ویسے ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں گالی دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کیوں کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہمیں گالی دیتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گالی پلٹ کر اس کے والدین کو جاتی ہے اگر آپ نے میری ماں کو یا میرے مدرسے کے بنانے والے ویڈیو کی ماں کو گالی دی ہے تو یہ بات یاد رکھیں یہ کسی کی گالی کسی کو نہیں جاتی ہے ہمیشہ گالی آپ کو خود جاتی ہے پلٹ ہنی گالی ہمیشہ آپی کو جائے گی آپ کو پتہ ہیں گالی کا ازار کیا ہے جو شب گالی نکالتا ہے وہ جب وہ جاتا ہے تو قبر میں اس کے لیے وہ گالی کے بچھو بن جاتے ہیں اور وہ گالی کے انتظار کر رہتے ہیں جس نے گالی نکالی ہوتی ہے تاکہ اس کو اس کی سزا دی جائیں تو میں اللہ باقصد دعا کرتی ہوں کہ جو بھی آپ نے گالی گالی چھوٹی ہو تو برداشت ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کی بھی میرے پیارے سبسکرائیبر آپ بس مجھے اتنا بتائیں کہ اگر آپ کی ماں کو گالی نکالی جائے آپ برداشت کریں گے میری ویڈیو ہیں چینل کے مدرسے والا نے بنائی گلتی ہو سکتی ہے تو اگر نہیں مطلب کہ تھوڑی ٹھیک بنی تو اس کے لیے ایک ماں کو گالی نکالی اسی لیے یہ ہنی پرنس خبیص انسان اس کو شرم نہیں آتی مجھے تو بھائی کہتے ہو بھی شرم آتی ہے جو اپنی ماں کو گالی نکال سکتا ہے وہ میرا نکھیال کہ اللہ کی نظر میں وہ بکشا جائے گا اگر اس میں ماں کو گالی نکالی ہے ماں کو گالی نہیں نکالی اس نے اپنی ماں کو گالی نکالی اور یہ پرنس بھائی صاحب جن کا پرنس ہنی کے نام سے یہ چینل ہے یا ہونی کے نام سے چینل ہے تو بیٹر یہی ہے کہ اپنی گالی کے لیے ارزالہ بھگتنے کے لیے پیلے تو آپ اللہ سے توبہ کریں کہ آئندہ کسی کو اس طرح لائف گالی نکالیں گے گالی نکالیں سے آپ کو کوئی اچھا انشان سمجھے گا نہیں اور میرا خیال ہے کہ جو گالی نکالتا ہے وہ میرا نے خیال کہ آپ ایک اچھا انسان بھی ہوں گے گالی ہمیشہ آپ ہی کی ماں کو گئی ہے فائدہ کوئی نہیں ہو آپ کو گالی نکالنے گا تو میرے پیارے سسکرائبر مجھے افسوس ہے کہ کہ کوئی ویڈیو تھوڑی سی غلط ہوئی ہے یا اس میں آپ کا روز ٹھیک نہیں آ رہی اس کے لیے میں پہلے دل سے معفی لے کے آنے والی تمام ویڈیو ام میں خود بنا رہی ہوں کاری صاحب کو ایڈیٹنگ نہیں کرنے آتی تھی وہ غلط ملط تھوڑی سی خراب کر دیتا لیکن اب میں خود ویڈیو آپ کے لیے بنا رہی ہوں یہ ذمہ میں نے لیے میری یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس میں آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی لیکن گالی نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے ویسے آپ ہمیں گزارش کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ٹھیک نہیں ہے کوئی خراب بھی آتا ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے ماں کی گالی نہیں نکالیں گے کیونکہ ماں نے تمہیں پیدا کر کے سب سے بڑا گناہ کی ہے میرے حیال ہیں ہنی صاحب آپ کی والدہ ہیں آپ کو پیدا کر کے بہت بڑا گناہ کی ہے اس لیے کہ کم مز کم اگر آپ ویسے بھی گالی نکالتے ہیں تو خدا کے خوف سے ڈڑیں یہ زندگی ختم ہونے مالی ہے ہم آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں مجبوروں کو پریشانی کی ہو جیسے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنی مدد خود کر سکے کسی غلط عامل کے پاس نہ جائیں کسی غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائیں اپنی بہنوں ماں و بیٹیوں کو اس لیے یہ ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے کہ آپ خود اپنے گھر کا اپنا جو ذمہ اٹھائیں اللہ باقی سے مدد مانگے یہ ویڈیو اس لیے تکھی لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ان کو کوئی سہارا ملے اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو نماز پڑھ کے جو بھی عمل بتائی جو وہ پرے انشاءاللہ بجرکت ہوگا اور اگر میرے اچھے سسکائبر ہیں تو پلیز میری اس ویڈیو کو سن کر تو مجھے جواب دیں یا میرے مدرسے والے کو جواب دیں جنہوں نے آگے ویڈیو بنانے سے منع کیا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس میں کسی بڑی مدرسے کو گالی نکالی ہے تمہیں اتنا نہیں بتا کہ مدرسے والوں کا تعلق مسجد نفی سے ہوتا ہے کیا تم مسجد نفی کو توبہ ناؤزبالہ برا کہوگے یا ان کو گالی نکالوگے خدا کا خوف کرو پرنس ہنی کچھ شرم کرو کچھ رب کا خوف کرو خدا کے خوف سے ڈرو مجھے گالی نکالی ہے یا میرے مدرسے کو گالی نکالی ہے تو خدا کا خوف کرو کہیں اس کا کہہ تم دینا برس پڑے خلق کیا اللہ سے توبہ کرو مجھے میرے پیاری سبسکرائبر سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے میرے بہت اچھے لوگ ہیں جو مجھ سے کمٹ کرتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں لیکن افسوس اس ساتھ رہتا ہے کہ کم اس کم کالی دولی نکالتے ہیں اور میں انہیں کے لئے ویڈیو بناتے ہوں جو مجھے پسند کرتے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بے کل ویڈیو نے بناتی بے شک میرے چینل کو دیکھیں بھی نہ میری ویڈیو کو دیکھیں بھی نہ ہمارے مدرہ سے والے میرے پتے ہیں تو کچھ سوچے گاتے ہیں نا تو میرے پیارے سبسکرائبر مجھے بتائیں کیا یہ غلط تحت نہیں ہے ماں کے گالی کیوں نکالی ہے کیا اس کی ماں نہیں یا اس کی ماں نہیں پیدا ہی نہیں کیا اسی کے ساتھ ایک واقعہ سناتی ہوں ہمارے ایک بچہ اور ایک ماں کا واقعہ ہے تو ایک عورت کشتی میں سفر کر رہی تھی بلکل تنہاں تھی لیکن وہ پیٹ سے تھی وہ حاملہ تھی لیکن کیا ہوا وہ بچہ جب وہ پیٹ سے تھی تو جب بچہ پیدا ہوا تو ماں مر گئی تو اللہ پاتھنے کا حضرت اسرائیل اسلام کو کہ جائیں اس کی ماں کی روح قبض کر لیں حضرت اسرائیل کے ان کی ماں کی روح قبض کر لیں تو ان کو خود تکلیف ہوئی ایک چھوٹا سا بچہ یہ کہاں جائے گا یہ کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا ان کو بہت تکلیف ہوئی اسی ماں کی روح قبض کر لیں لیکن انہوں نے روح قبض کر لیں جب وہ بچہ ماں مر گئی بچہ ویسے ہی روتا رہا تو کشتی کسی کنارے پر جاتے تھیر گئی وہاں پہ لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بچے کا نام شداد رکھا شداد جو تھا وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا تو بہت پیاری خوبیوں کا مالک ہوتا گیا لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی لیکن اس کو امیر بننے کا بہت شوق تھا ماں باب اس کے کوئی اور تھے پہلا انہوں نے کسی اور میں تو بچے کے جو والدین تھے انہوں نے اس کا شداد نام رکھا اور پھر اس بچے کو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو کیاں دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ کی وہاں سے فوج گزر رہی تھی جس وہ ملت میں رہ رہا تھا تو وہاں سے جب فوج گزری تو شداد بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا اپنے باپ کے ازاد وہ دیکھ رہا تھا جب وہ فوج گزری تو جب وہ انداشہ اپنے شان شوقت سے گزر گیا تو ہاتھوں سے وہ بہت سارا خوزانہ بھی لگا رہا تھا تو جب وہ گزرا گزرا تو شداد کہیں پہاڑ کے پیچھے کھڑا اور چھپ کر دیکھتا رہا تو کیا دیکھتا ہے کچھ فوجی پیچھے رہ گئے کچھ فوجی پیچھے رہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایک فوجی کو جو باشا کا جو وہ تھا غلام تھا جو فوج میں تھا تو اس کو ایک پڑیاں ملتی ہے ایک تھیلی ملتی ہے سوری اس تھیلی کے اندر ایک سرمے دانی اور ایک سرم چو جسے کہتے ہیں یا پن کہتے ہیں جو آئے پن ہوتی ہے خاص کر لیڈیز کو زیادہ پتا ہوگا میری بہنوں کو جنہوں نے سبسکرائب کیا انہیں زیادہ پتا ہوگا یہ واقعہ میں نے اپنے سبسکرائب کے لیے سنا رہی ہوں پلیز اس کو اور سے سنیں تو یہ میں نصیت کر رہی ہوں اس پرنس ہنی کو جس میں ماں کی گالی نکالی تو کوشش کریں کہ جو ضرور اس کو سنیں اس کو شرم دلائیں کچھ احساس کریں ہماری مدرسے کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ تلق ہیں یا میری سبسکرائب کا میرے ساتھ تلق ہیں تو وہ میرے ہی مدرسے کے لوگوں میں سے جیسے میری مدرسے کے بچے ہیں ویسے ہی آپ لوگ ہیں تو اس نے کیا کیا شداد نے تو پہاڑ سے ظاہر ہوا تو وہ فوجی اپنے دوسرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں میں اس کو نہیں لگاؤں گا کیونکہ شاید میری آنکھیں خراب نہ ہو جائیں پتہ نہیں یہ ہے کیا وہ اسی کشمہ کشمہ تھا کہ وہ بچہ ظاہر ہوا تو انہوں نے بچے کو واضح تو بچہ شداد تھا انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ ہم نہ تمہیں ایک اچھی سی چیز آنکھوں میں لگاتے ہیں تو تم ہمیں بتاؤ یہ کیسا ہے شداد بہت خوشیار بچہ تھا اس نے کیا کیا وہ آنکھوں میں اس میں لگایا تو انچی انچی چیخنے لگ پڑا حالانکہ جیسی اس نے آنکھوں کے اندر وہ سنمہ لگایا تو اس کو آس پاس کے جتنے بھی پہاڑوں کے درمیان خزانے چھتے تھے وہ سب چمکنے لگے اور نصر آنے لگے لیکن شداد نے اتنی اقل مندی کا ثبوت دکھایا اور زور زور سے چلانے لگا کہنے لگا کہ مجھے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں ظالموں تم نے یہ کیا کیا واقعہ مختفر کرتی ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ظالموں میری آنکھیں خراب کر دیں تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بچے کی آنکھیں چلینی ہیں تو وہ سلمہ اور سلمہ دانی وہی پر پھینک کر تو خود بھاگ کھڑے ہوئے شداد بہت تیز تھا اس نے وہی سلمہ اور وہ سلمہ دانی سنبھال کر رکھ لی اپنے باس اور اپنے والد کو جا کر اس نے یہ خبر بتایا اس نے کہا رات کو میں سلمہ لگاؤں گا آنکھوں میں تو آپ جتنا بھی جہاں جا میں بتاؤں گا وہ خزانہ آپ اکٹھا کر لینا شداد نے کیا کیا یہ تمام خزانہ کھٹھا کر لیا اور وہ قریبوں اور اپنے گاؤں کے تمام غریبوں میں تقسیم کرنے لگا اس طرح شداد کی بہت زیادہ آؤ بکا ہو گئی اور بلند ہو گیا اس نے ایک محل کامی کروا لیا لیکن اس کو لگنے لگا کہ یہ شہر میں محل بھی بہت کام ہے تو اس نے کیا کیا اس نے سوچا کہ میں نے اس نے جنت کے بارے میں سنو ہوا تھا تو اس نے کہا میں دنیا میں جنت بناوں گا تو آج بھی قسطن دنیا کے کہیں جو ان سے علاقے ہیں یا کہیں وہاں پر ایک ایسا شہر واقعہ ہے جو آنکھوں سے پشیدہ ہے لیکن وہ ایک جنت تھی وہ شداد کی جنت تھی وہ جو اس نے کیا کیا اس نے وہاں پر بہت سارے آلالہ نہریں نکالی شہر کی نہریں نکالی اس نے بہت اتنا خزانہ لگایا پیسہ لگایا وہاں پر اس نے خورے مطلب کے عورتی رکھی اس نے ایک بنائی جب وہ جنت تیار ہو گئی تو دیکھنے کے لئے وہ جب اپنے گھوڑے کے اوپر بڑے آلو شان سے وہ بیٹھا تو اس نے ایک شہر تعمیر کیا جس کے اندر نہریں بہتی تھیں جو بہت خوبصورت تھا اور اس نے کیا کیا وہاں پر سب باشوں کی دعوت کی سب وزیروں کی دعوت کی جب سب اکٹھے ہو گئے تو شداد بھی آیا شداد اپنی گھوڑے پر ہی تھا تو ابھی نیچے اترنے لگا تھا اپنی اس جنت میں داخل ہونے لگا تھا اللہ پاک نے حضرت اسرائیل کو کہا کہ آپ جاؤ ملاق الموت کو کہا کہ آپ اس کی روح قبض کر لیا ٹھیک ہے تو اللہ کے حکم پر تو وہ فوراں دے اور شداد بھی پاؤں نیچے رکھنی ہی والا تھا تو انہوں نے اس کی روح قبض کر لی ان کی جان نکال دی ٹھیک ہے جب وہ اللہ پاک کے پاس گئے تو اللہ پاک سے کہنے لگیں کہ اے ملاق الموت اے اسرائیل کیا تمہیں کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تکلیف ہوئی کیونکہ اللہ پاک تو جانتے ہیں نا دیل انتی حال تو کہنے لگا کہ اللہ پاک ایک وقت تھا جب مجھے ایک عورت جو بچہ جس نے پیدا کیا تھا اس عورت کے روح نکالتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہوئی تو میرا دل میں بہت درس آیا لیکن آپ کا حکم بجا تھا یا آپ بہتر جانتے ہیں تو آج مجھے اس کے پر بہت تکلیف ہوئی کہ اس میں جنت بنائی اس میں رب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے اس کی بھی روح قبض کرالی مجھے آج بھی بہت زیادہ دکھ ہوا یا افسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی روح نکال دی گئی تھی یہ وہی شدار ہیں تو حضرت ملک الموت فرمانے لگی اے اللہ پاک آپ دلوں کے بھیر کو جانتے ہیں اور بہت بینیوز ہیں اسی واقعے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پلیز میرے پیارے سسکرائبر پلیز کمیٹس کر کے مجھے ذریع میری بات کو بتائیے گا کہ آیا یہ پرنس ہانی نے غلط کیا یہ بہتر تھا مجھے گاڑی نکال یا میرے مدرسے کو گاڑی نکال غلطی ہو جاتی ہے کسی ویڈیو میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ویڈیو کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے دوبارہ سے اس کو میں نے ایڈٹ کر کے دوبارہ سے ہم نے پوسٹ کی ہے میں اب اچھی اور آنے والے اچھے مطلب کے عمل بتانے والے ہوں تو یہ میں نے اچھی پوسٹ کی ہے لیکن اگر وہ غلطی ہو دیا تو بجائے ماں کی گاڑی نکالنے سے بہتر ہے کہ ان کو کوئی اور بات کہہ دیں تاکہ ہم کوئی شعور ہماری دلہ زاری تو نہ ہو یسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ ویڈیو بہت لنبی ہوگی اتنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اب آپ سوک کے ساتھ ہے کہ پلیس اچھے کمچس نہیں کر سکتے تو برے کمچس نہ کریں کسی کو گالی نہ دیں خدا کیلئے نہ دیں آخرت آنے والی ہیں چند لمحوں کا میں چاہتی ہوں کہ کوئی نہ بھی اچھائی کر کے ہم مرد جائیں اچھی موت نہ جائیں کمس کم آنے والے ہمیں یاد کریں لیکن گالی نہ دیں اسی کے لئے اسی سے بات میں اجازت چاہوں گے اپنے سسکرائزر سے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے کر دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام فریشانی ہے تو تکیف اللہ کا ختم کر دیں اور آپ کی جتنی بھی آلولاد ہیں آپ کی جتنی بھی آنے والی آلولاد ہیں اللہ کا نام دینے والا عالم حافظ عامل جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں اللہ پاکہ ان کو وہ بنائی ٹھیک ہے تکیف اللہ کا نام دینے والا بنیں آپ کی اولاد میں سے بھی اللہ کا نام دینے والا بنیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنی کاریاشر کو اجازت دیجئے گا آپ کو خود صدق خیال لکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان و مجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور میرے جیسا بھی عمل آپ کو بتا رہی ہوں آپ ضرور کر رہے ہوں اسی کے ساتھ اپنے دوسری ویڈیو شروع دیتی ہوں پہلے میں نے آپ کو قوت روحانیت کا بارے میں بتایا کہ وہ قوت روحانیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اور اس کے بارے میں ایک آیاد بتائی جس کو پڑھ گیا قوت مضبوط قوت کے حامل ہو سکتے ہیں رجب سے محفوظ رکھنے کے نیاب عمل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجب کیا ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے لئے ہم کیا ایسا عمل ہے یا نیاب عمل ہے وہ کریں تو ہم رجب سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ انگلیات کے دنیا میں رجب کا خود خوف ہوتا ہے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لئے رجب سے بچنے کے لئے ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہیں یہ لازم بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سے بارے بابتیں سنی ہوں گی لیکن سوائے علم کے پر کچھ بھی نہ ملا ہوگا جو عمل کی دنیا ہے جو علم کی دنیا ہے عمل سے شروع کرنے سے پہلے کسی استاد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مثال مشہور ہے جائے استاد خالی است بغیر استاد کی کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے نکتہ نکتہ استاد ہوتا ہے اور ہر چیز کا استاد ہوتا ہے جیسے بے 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 ان کے نیچے نکتے نہ ہو تو یہ کبھی بھی مکمل نفس نہیں ہو سکتا اسی لئے نکتہ نکتے کا استاد ہوتا ہے استاد اندھا اپنی شگیت کی رہکریت اور رہنمائی کرتا ہے استاد عمل کے اطار چڑھاؤ کو اچھی طرح سے چانتا ہے اور سبا خوبی واقف ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر ہم آپ کو یا کوئی عمل بتا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے کوئی بات آپ کو نہیں بتا رہے ہیں وہی عمل بتائے جائے گے جو آسان بھی ہوں گے اور آپ آسانی سے کر بھی سکتے گے ایسا کوئی عمل نہیں بتا جائے گا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی تکیف ہو جیسے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ بیسے سے کرتے جائیں گے یا عداب کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے عداب کو کوئی غور سے سنیں گے جو روحانیت کی عداب ہیں حاضرات کی عداب ہیں ان کو غور سے سنیں تو کبھی بھی آپ اس قسم کی تکلیف کا شکار یا رجت کا شکار نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی رجت کے بارے میں ایک نیا بمل ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی گدانا خاصہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو آپ پہلے سے ہی اپنی پوری تیاری کر کے عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر اجازت لے لی جائے وہ استاد تکامل یا پیر مرشد کے رہنمزی پر عمل کیا جائے تو دونوں کا کام جو کافی دنوں کا کام ہوتا ہے یہ مہینوں کا کام ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے یہ جو ہفتوں میں ہفتہ میں کہتی ہوں ایک سے دو ہفتے کے اندر ہو جاتا ہے تو کامیابی سوفیسر یقینی ہو جاتی ہے اسی لیے پہتر یہی ہے کہ میں نے ان ویڈیو میں سوچا کہ رجت کے بارے میں آپ کو بتائیں جائے رجت کیا ہے رجت کے بارے میں تفصیلن بات کیجئے رجت انسان ایسی پاغل سا ہو جاتا ہے اپنی ہوشی واسکو دیتا ہے اور اب نارمل حرکتیں کرتا ہے جیسے آپ نے کئی لوگوں پر دیکھا ہوگا بلا وردہ گاڑیوں ریل گاڑیوں کے پیچھے باہد ریل گاڑیوں کے پٹریوں کے پر بے فضول چلتے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں کبھی کئی سڑک پر لیٹے ہوتے ہیں کبھی کہیں لیٹے ہوتے ہیں انہیں کسی جس کی خوش اور خبر نہیں ہوتی کسی کے والد ہوتے ہیں اس طرح یہ رجت کا شکار ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس لئے اس سے محفوظ رہنے کے لئے اس لئے اس ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز سے ہر شخص جونسا ہے رجت سے فیاض اٹھائیں اور کامیابی سے ہنکنار ہو اور آپ بھی چاہیں تو اس سے فیاض اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پنچھا سکتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ میری ویڈیو کو شیئر کر کے اگر کوئی بھائی اس طرح کی عمل کر رہی ہے یا بہتن عمل کر رہی ہے تو رجت کے بارے میں اس کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا جو شخص سے کسی عمل کے بڑھتے وقت اس صورت کو پڑھ لی تو وہ اس عمل کی رجت سے محفوظ رہے گا صورت کا نام ہے تیسوے بارے کی صورت ہے صورت ہے ٹھیک ہے صور انشاءاللہ پارہ نمبر تیس ہے یہ صورت آپ پڑھنے شروع سے آخر تک پڑھیں اور کچھ بھی میں نہ چھوڑیں اور خموش رہ کے پڑھیں کسی سے بات نہ کریں یہ رجت کا پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ آپ لازم کرنے رجت لازم اگر آپ جب پر منشور کرتے ہیں تو پہلے جو آخری پارے کی صورت ہے انشکار تو وہ لازمان پڑھ لیں اس سے جب بھی عمل کریں گے تو اس عمل کے رجت رجت کے شکار سے دور رہیں گے اسی کے ساتھ اپنی کاریاشا کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیاد یاد رکھیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تمام ویڈیو مل سکیں آپ جب میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو فوراً مل جاتی ہے کیکہ جب آپ میرے چینل کے پہلا صورت کلر کی بیل ہیں وہاں پر اس کو اون کر لیتے ہیں تو جیسے یہ کوئی ویڈیو پوست باردار سسکرائب کے بارے بھی کہا جاتا ہے اور شیئر کرنا اس لیے کہ میں کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو شیئر اس لیے کہا گیا ہے تاکہ آپ ان کو یہ انفرومیشن پروائیڈ کر سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں جتنے بھی سبسکرائب ہیں ان کے لئے دعا ضرور کرواتی ہوں مدرسے میں تاکہ آپ کی تمام تریشانی تکلیف ہی اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی